ناظرین ایک جو اہم سوال اکثر آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آتا ہے اور میرے ذہن میں بھی یہ سوال یہاں پہ اکثر گونجتا ہے آج چونکہ ہمارے ساتھ نواب صاحب کے جو خصوصی ملازم ہیں جو یہاں پہ ارسادراز سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور سادرگڑ پیلس کے جو چابیاں ہیں جو بھی ان کا نظام ہے وہ سعید بھائی کے پاس ہے آج ہم یہ سوال ان سے بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جواب مل سکے تو سعید بھائی آپ سے ہم نے صرف ایک یہ بات پوچھنی تھی یہاں پہ کہ نواب صاحب کا جو یہ محل ہے یہ کچھ زیادہ عرصے سے ویران نہیں ہے جی طرح یہ مضبوط بنا ہوا ہے چارلیس سال سے تو ویران ہے لیکن جس قدر یہ مضبوط بنا ہوا ہے اس حساب سے تو اس کو کئی سو سال تک بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تھا جس طرح اس کی کئی مارتیں گر چکی ہیں اس کے کمرے گر چکی ہیں ان کی چھتیں غائب ہیں اور کمرے کئی صفحہ ہستی سے مٹ گئے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے سال جی یہ ہے جہاں نواب کی ریاشتی وہ تو ابھی تک عباد مہل ہیں یہ تھات دیرہ صرف مہمان واسط دیرہ ادھر گدام تھے لنگر خانے تھے مثال چیڑیا گار طلاب یہ چیزیں ویران ہو گئیں ادھر عوام نے اس کو اہستہ اہستہ لوٹ لیا ہے جلدی ہی لوٹیا ہے انہوں نے کئی دفعہ اسلے پکڑے گئے ہیں ادھر سے وہ ویگ نے ادھر کھیتوں میں پڑی ہوئی ادھر سے بہت سارے اسلے مورتیاں پکڑی گئی جو کویٹا میں پکڑی گئی ایک لاکھ بیٹی زیادر کے ایک مثال ہے وہ شیشے مونوگرام والے اس طرح اس کو مہل کو عوام نے لوٹا ہے ادھر ادھر کی جو عوام تھی اس نے لوٹا اور یہ لوٹا کس دور میں ہے یہ سر تقریب ہے اسی چالیس سال کے عرصے جب تک نواب کے پاس رہا ہے نا دو ہزار چار تک تو پھر بھی اچھی حالت میں رہا جب اس میں باقی حصے داروں نے مثال ہے کہ ہمارے کو بھی حصہ چاہیے اس محل میں تو اس وجہ سے نواب نے دلچسپی ادھر لگانا چھوڑ دی پھر جس وجہ سے یہ پولیس والے خود مل جاتے یہ جو گیڑ پر پولیس والے جن کے ریکارڈ میرے پاس پڑے ہیں یہ خود مل کر اس محل کو آپاس میں نو کر اور یہ مل مل کر اس کو لوٹتے رہے ہر چیز کیونکہ اس طرح جو انٹے لگئے ہیں وہ بھی غیر ملکی لگئے ہیں ان پر لیبل لگئے ہوئے ہیں سانڈ بھی لکھا ستانہ سو چھتر کی انٹے ہی دھر پڑی ہیں پھر اس طرح مثال ہے ہر چیز جو قیمتیاں لگئے ہیں جو ہے درخت ہے کوئی چیز بھی لگئی گئی ہے ہر چیز غیر ملکی ہے اور مہریں لگئے ہوئے ہیں سب چیز قیمتیاں اس میں اس وجہ سے ہر چیز کو انہوں نے ہر قیمت پر لوٹنا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بتائیں اور مثال ایک دفعہ ایسا ہوا جو ایک ادھر سے بندوکیں لے کر جا رہا تھا جس وجہ سے پولیس والوں کو پتہ چلا اون پر دیوار سے جانے لگا تو ایک گولی چل گئے اوپر سے گرا اور نیچے آ کر ختم ہو گیا اچھا یعنی پولیس نے فائر کیا چور پر نہیں سار خود اس کا فیر اپنے بندوک لے کر جا رہا تھا دیوار چھلانگ لگانے کے لیے بندوک خود چل گئے یعنی وہ نواب صاحب کے دور کی بندوک کو چورا کے لے کر جا رہا تھا اور اس کے اندر وہ گولی تھی اور وہ اسے چل گئی جیسے چل گئے وہ خود مار گیا پھر دوسرا جو تھا دوسری طرف جو بچہ ہوا تھا مثال پولیس والے پہنچ گیا ہے اور ادھر کے نوکر جو کیسے وہ اس نے کہا ایک آدمی بھاگ گیا اسی دفعہ وہ ختم ہو گیا یہ بات بتا گیا پھر دوسرے کو پکڑا گیا پھر اس نے بتایا ہم تو ادھر ہم اپنی عورتیں بھی لے آتے تھے ان کو ادھر بٹھا تھے کھانا کھلاتی رات کو ہم چوری کر کے بار لے جاتے پھر ہم ادھر آٹھ آٹھ دین قیام بھی رکھا ہوا تھا چوروں نے چوروں نے کہاں پہ یہ سادھگار پولیس کے باہر نہیں سادھگار پولیس کے اندر تو اندر کیسے آ جاتے تھے یہ سارا ویران ہو گیا تھا کئی مربع جو ہے یہ سارا ویران ہو گیا تھا ادھر گیٹ پر بیٹھتے سارا محل تو نہ گھومتے رہتے دکھائیں جی یہ سار یہ جو ذلفقار علی بھٹو نے محل بانگ کر دیا یہ جب ذلفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں یہ محل سیل ہو گیا تھا بند کر دیا گیا تھا تو اس وقت یہاں پہ جو پولیس کی نفری جو تائنات تھی اس کے جو روزنامچہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ کون آیا کون گیا اور کس سلسلے میں آیا سادھگار پولیس کے اندر تو اس کے لیے یہ ایک روزنامچہ تھا پورا ریجسٹر جو ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا آپ کو دکھائی دے گا سادھگار پولیس کا جو روزنامچہ ہے یہاں پہ یہ لکھا گیا کہ کون کتنے بجے آیا اور کون کتنے بجے یہاں سے گیا کون ملازم یہاں پہ تائنات تھا اور کون کون لوگ یہاں اندر یہ سارے جو یہ دیکھیں یہ پورے ریجسٹر چالیس سال کے جو ہیں چالیس سال کا ادھار انٹرویو لکھا ہوا چالیس سال کا یہ ریکارڈ موجود ہے یہ سارے ریجسٹر پڑے پڑے ہیں یہ سارے ریجسٹر ہیں یہ وہ سارے سادھگڑ کے یہ دیکھیں کون کون آیا اور کون کون گیا یہاں پہ یہ تمام جو جو چیز بھی ہوتی رہی نا سارے دن میں سب کا ریکارڈ دن اور رات کا سارا ریکارڈ پڑے ہیں یہاں پہ پڑے ہیں چالیس سال کا یہ ریکارڈ ہے پولیس والے ادھر بیٹھ کر مثال یہ لکھاتے ہیں یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سادھگ گارڈ پیلس کی جو گارڈ ہے پولیس جو یہاں پہ موجود ہوتی ان کا یہ روزنامچہ ہے جس پہ آپ پڑ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سے یہاں پہ دکھا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ دو ہزار تیرہ کی ہے یہ اب دو ہزار تیرہ کا جو روزنامچہ ہے یہ یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ جو لوگ اس کے اندر آتے تھے چالیس سال کا اس میں ریکارڈ ہے یہ چالیس سال کا جو ریکارڈ ہے یہاں پہ موجود ہے تو یہ کس وقت یہ اوپن ہوا ہے یہ تقریباً سارے عمران خان کے بانٹ ہوئے ہیں اب اس پر نواب نے ہٹا دیا بہت سے آپ پولیس والے نہ بیٹھیں کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے چوریاں ہو رہی ہیں ہر چیز ختم ہو رہی ہے پھر آپ کے بیٹھنے کا کیا فیضہ تو یہ نواب صاحب نے پھر پولیس کو یہاں سے ہٹا دیا اور خود اپنے ملازم جو ہیں یہاں پہ تحینات کر دی ہیں سعید بھئی آپ مزید بتا رہے تھے ہمیں کہ اس صادق گھر پیلس میں جو جو نقصانات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ابھی آپ مزید ہمیں بتا رہے تھے سار ابھی جہاں کڑے ہیں نا یہ ہے جدید منزل اس کو ابھی ادھر کی جو امام ہے وہ الجزیر کہتی ہے اب سب کا بیسمنٹ ہے جہاں سے اب ہم صادق گھر کڑے تھے ممبرک مائل کڑے تھے یا راحت منزل جہاں سے ہم گزرے ہیں سب کا نیچے سے کنیکٹ ہے ادھر بھی آنے کے رستے اس بیلڈنگ کے بھی نیچے بھی پچاس چالے بیس کمرے ہیں اور نیچے سے دوسرے مل کو یہ نیچے سمیں پول آئے یہ سارا کو یہ دری دروازے آپ نہیں دیکھ رہے کیونکہ ایک پھالا کڑے دوسرا نہیں کھڑا یہ سارا مثال چوریاں ہوتی رہی ہیں اس میں یہ جہاں جدید منزل ہے یہ بھی دیکھیں ویرانگی ہے یہ شام کو سامپ یہ گدہ سے ہے یہ اس طرح کے ہر چیز جانوار نکل آتے ہیں یہ سارے محل کو لوٹا ہے جو چھتے ہیں ادھر کے گارڈر تھے یہ ہر چیز لوہے کی یہ سارے چوروں نے ادھر رات کو نکل آتے ہیں اس کو لوٹتے رہے ہیں انٹرل لے کر گئے ہیں یہ جو ہے سامنے والی بیلڈنگ اس میں ابھی یہ نواب دوسرے در کیونکہ ہمارے پاس محل زیادہ ہائیں عوام زیادہ نہیں ہے کام کرنے والی جو اس کی دیکھ پر ایک ایک آدمی کو رکھیں جو ایک محل جدید منظر ایک آدمی کو دیں رات منظر دوسرے کو کوٹری ایک کو اس طرح بھی ہمارے پاس پچاس سو مثالیں آدمی ہو تو ایک ایک بیلڈنگ کو پھر بھی ایک ہی بیلڈنگ میں ایک آدمی نہیں سنبھال سکتا کیونکہ اس میں بھی حضرت تقریمہ سوموں میں کمرے ہیں سینکنوں میں کمرے ہو گئے اس میں ایک مثالیں ہر کمرے میں میں مثالیں ایک کمرے میں جاؤں اس کو دیکھوں تو ایک مہینے دو مہینے کے بعد تو مجھے اس جگہ سے گزر جب تک میں جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں دروازہ نہیں ہے یا کہیں پر اس طرح چوریاں ہوتی ہیں یہ سارے محلوں کو نبابوں کے پاس جہداد بادشاہی تھی نباب صادق پنجم کی بادشاہی تھی یہ جو نباب صلی اللہ علیہ وسلم عباسی جہاں رہتے ہیں وہ تو عباد محل ہے شروع سے عباد ہے اس میں ہر چیز اپنی اصلی حالت میں پڑی ہے باقی جو یہ محلات ہیں کنیزوں کے یا مقتلے بیگمات کے جو محل تھے ان میں مثال نباب اکیلا ہے مبرک محل ایک مربع میں مبرک محل اس کو وہ ادھاری رہتے ہیں دوسرے محل جو ہیں نا ویران ہیں ادھر چوکی دار ہیں چوکی دار جب بھی جس محل سے گزریں دیکھتے ہیں کہیں دروازہ نہیں پڑا یا کہاں سے کوئی چیز نکال کر لے گئے اس طرح یہ چوریں ہوتی سارا ویران ہو رہا ہے ہاں سے زیادہ یہ دل دکھتا ہے اس کو دیکھنے سے پریشانی ہوتی ہے جو جلدی یہ صفائی بہتر ہو جائے صفائی جس کو لگاتے ہیں صفائی کرنے کے لیے وہ دوسری چیز لے لیتا ہے کیونکہ ادھر چیزیں نیاب پڑی ہیں بے شمار بکری پڑی ہیں یہ دیکھیں سامنے آپ کے ساگوان کے دروازے پڑے ہیں جو ایک ایک دروازہ پڑا ہے لاکھ روپائے کا دروازہ ہے جو باہر سے آپ کو اس طرح کی لکن بھی نہیں ملے گی اس طرح کی یہ دروازے پڑے ہیں لاکھ روپائے کے اہستہ اہستہ یہ کم ہو رہی ہیں اینٹے جو ہیں یہ دنیا نکال کر لے کر جاری ہے درخت جو ہیں وہ بھی غیر ملکی ہیں کیونکہ نواب ادھر سے جاتا ہر طرح کا یہ بلاب لیٹ کیونکہ پاکستان میں لیٹ نہیں تھی ادھر لیٹ تھی یہ بجلی گھر نواب کا اپنا تھا اصلہ خود بناتے یہ کوٹری ہر چیز ویران ہو رہی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو بیلڈنگ ہے سامنے والی اس کے پیپ جو ہیں اُن پر والی کوئی چیز بھی آدمی کو دیکھ جائے وہ اس کو نکال لیتے ہیں بلکہ میں نے ایک آدمی ادھر مسجد پر لگایا مسجد کی صفائی کر دے دو تین دن کے بعد مجھے مرشی کا فون آئے آپ نے جس آدمی کو لگایا تھا مسجد بنا رہے تھا اس کے گھار پر ہم کھڑے ہیں جلدی پہنچ جب ادھر پہنچا تو اس کو پورا رکشہ ہم کو ملا ادھر سے شیعت مسجد بناتے بناتے دریان دروازے کڑیاں پہلے دور کے ساگوان کی چیزیں نکال کا ادھر لے گیا تھا پھر ہم نے پکڑا پھر مسجد بھی ہم نہیں بڑھوا سکتے کیونکہ ادھر کے ہوا وہ دیکھتے ہیں نیاب چیزیں ان کو ایسا ایسا لینے پڑ جاتے ہیں اس طرح یہ میرا محل یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جس محل میں یہ سادر گھڑ پہلے سے چھوٹا محل نہیں ہے اسی کے اندر بہت سارے محلات ہیں اس کے اندر سات محل ہیں ویسے ادھر پانچ مربع یہ چار دیواری جو ہے باہر والی اس کے اندر ہزاروں میں کمرے ہیں سار سب کا نیچے سے بیسمن میں جائیں تو سارا دن بیسمن میں کھومتے رہیں مطلب یہ ہے کہ جس میں نواب صاحبان کی صلاح الدین عباسی صاحب کی رہائش ہے وہ آباد ہے وہاں سے نہیں ہوا اس طرح کی حرکتیں حرکتیں نہیں ہوئیں کیونکہ باہر ادھر جو دوسرے ہیں ادھر مثال ہے یہ سارا جو دوسرا ہے یہ شہزادہ عثمان عباسی کے پاس اب یہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ جدید منزل جدید منزل میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ جدید منزل کے پیچھے جو بیک پہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ نواب عثمان عباسی صاحب کی والدہ کی رہائش ہے یہاں پہ تھی تو یہ حصہ نواب میاں عثمان عباسی صاحب کے پاس ہے یہ بھی جدید منزل ہو گئی یہ چوبرج ہو گئی وہ سامنے اور راحت منزل ہو گیا کوٹری ہو گئی زنان خانہ ہو گیا حرم سرا ہو گیا بیرکیں ہو گئی یہ سارا کچھ شہزادہ عثمان عباسی صاحب کے پاس یہ ذاتی ہے یہ ان کا حصہ ہے اور صادق گڑ پیلس صادق گڑ پیلس مشتر کے میں ہے جو مختلف نواب ہیں ان کے مثالیں حصے ہیں حصے میں اس میں جس سے مختلف ہیں اور یہ تمام حصے یہ جو ہے نا باقی نے جیسے بانٹا ہے یہ ان کے مثالیں ذاتی محل ہیں شہزادہ عثمان عباسی صاحب کے پاس ہے تو اچھا اس میں سعید بھئی آپ یہ بتایا کہ جس طرح یہ اتنی پیمانے پر چوریاں ہوتی رہی پہلے جس طرح میں آپ بات کر رہے ہیں یہ نواب جب بھی پکڑا جاتا ہے پولس والوں کو دیتے ہیں پھر نواب کہتے ہیں یہ تو ہمارے بزرگوں کا مانا والے ان کے نوکر تھے ان کو بابا واپس کر لو کئی دفعہ چوریاں ہوتے ہیں جب سے یہ چوری ہو رہی ہے یہ نواب صرف دیکھ لیتے ہیں پکڑواتے ہیں پولس والے پکڑتے ہیں یا ہم نوکر پکڑتے ہیں ایک آدمی ادھار دن کو چوری کارکا ہے وہ پہلے فوجوں کی بوتلیں نہیں تھے جو پانی پیتے تھے بلکل بلکل وہ اس طرح کی وہ بڑے سے تھیلے میں ڈال کر لے جارہا تھا میں نے خود پکڑا پھر نواب کو بلویا ادھار سے پولس منگوائی پھر نواب کو پتہ چلا یہ ماشکہ والی وستی کا تھا یہ تو ہمارے ادھار کے ماننے والے ہیں یہ بزرگ ہیں دیکھیں ناظرین کتنی اچھی بات آپ نے آج ان کے مو سے سنی ہے کہ آپ کے بہت سارے سوال میرے سپاس سے یہ بھی آتے ہیں کہ جب اس محل میں اتنی چوریاں ہوئی ہیں اس کو لوٹا گیا ہے تو نواب صاحبان کہاں تھے تو آج آپ نے انہی کے ملازم کی زبانی یہ بات سن لی ہے کہ جب بھی چور کبھی پکڑا جاتا ہے جب تھانے میں جاتے ہیں ابھی ایسا کوئی ایسا ہوتا ہے جب تھانے میں جاتے ہیں تو نواب صاحب کو جب اطلاع پہنچتی ہے اور چور کا پتہ کرایا جاتا ہے تو نواب صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کا فلان فلان کا یہ ملازم تھا کوئی نا کوئی ملازم آجاتا ملازم مجھے نکل آتا ہے تو نواب صاحب کہتے ہیں چلو اس کو چھوڑ دو جی سر تو یہ دیکھ لیں لاکھو روپائے کی چوریاں ابھی ہوئی ہیں ایک کلائر دراور میں مثال تھوڑا سا عرصہ پہلے پولس والے لے گئے ہیں پھر نواب نے کہا مجھے بتا دو مجھے ملوم ہے آپ نے چوری کیا مجھے بتا دو میں چھوڑ دوں گا اس نے نہیں بتا دی جب پولس والے کو اس ادھر بتایا پھر بھی تین دن کے بعد نواب نے کہا بس اس کو چھوڑ دی بخش دیا کیونکہ ہم ادھر نہ آنا پھر یہ ہے چال بھائی ہماری وہ چیزیں آپ کو پچیں گی نہیں پھر آپ یہ دیکھ لیں ناظرین نواب میاں عثمان عباسی صاحب میں بلکل وہی وہی قوالٹیز ہیں جو ان کے اباو اجداد میں تھی کہ دیکھیں چور پکڑا جاتا ہے تھانے میں پہنچ جاتا ہے اور آخر میں نواب صاحب کیا کہہ دیتے ہیں کہ چلو جا ہماری چوری کی ہیں چار اترا باغ ہیں چار اترا باغ ہیں نا سار یہ ابھی جو عام ہیں یہ ابھی پورے پھل نہیں ان کا مثال ہے صحیح ہوتا تو عوام جو ادھر کی ہوتی ہے بعد میں کہا بھئی ایسا نے آپ نے عام کیوں توڑے تو انہوں نے کہا کہ ہم رکھ لیتے اس کو پکا کر پھر کھاتے بچ چھوڑ دو بھئی پانی ابھی تک میرے محل میں سات دن کا پانی پوری نہر میرے محل کیلئے بنے گیا دن کو سارے رات اور ادھر پانی پہنچتا نہیں عوام لے لیتی ہے پھر نواب کہتا ہم کو بانٹ دے رہے ہیں اور ہمارے مانے والے بزروں کا مانے والے پھر وہ اچھا اچھی ٹھیک ہے اس طرح میرا پانی بھی نہیں آنے دیتے یعنی یہ دیکھ لیں ناظرین کہ یہ نواب صاحب کے جو ذاتی ان کے ملازم ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ میرا پانی تک محل کا چوری کر رہے ہیں اس کے باوجود نواب میاں عثمان عباسی صاحب کی دریا دلی کہہ لیں فیضیابی کہہ لیں یا اپنے اباؤ اجداد کے ملازمین سے محبت کہہ لیں کہ اس قدر ہے کہ وہ چوروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جائیں کوئی بات نہیں جاؤ آئندہ نہ کنا ان کے جب بزرگ کہتے ہیں وہ تو ہم تسار آپ کے منشی کے ہم تو ماشکی تھے ہم تو مثال انجن والے کو تھا ہم پانی مثال یہ اس طرح کے پھر چھوڑ دیتے ہیں نواب صاحب دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ناظرین یہ دیکھیں یہ یہی وہ خاصیتیں ہیں جو ان کے خاندانی وقار کا اور ایک خاندانی جو ان کا طریقہ کار تھا اور اسی پہ آج بھی میاں عثمان عباسی صاحب قائم و دائم ہیں آج بھی اپنے وہ ملازموں کو چاہے وہ جتنی بھی بڑی غلطی کریں تو اس کو دریا دلی سے بخش دیتے ہیں آج آپ کو تقریباً اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ اس محل میں اتنی جو چوری ہوئی تو نواب صاحبان کہاں تھے تو یہ دیکھ لیں کہ چور پکڑے جاتے ہیں ملازم ہے جو یہاں پہ گارڈ ہیں ان سے اس سوال کا جواب مل گیا باقی مزید جو ہے ہم جب ان سے ملیں گے نواب صاحب سے تو اس بارے میں دوبارہ ان سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ خدا اے پا آمان موسیقی